خان صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے دروح سیاسی بیانیہ دروانہ یہ ادارے کو متنازع بنائیں گے اور اس یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے جب تک ہم ایسا نظام نہیں لے کر آئیں گے جہاں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو جہاں اگر آپ سیاستان ہو یا جج ہو یا جنرل ہو آپ کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا تو پھر انصاف کیسے ہوگا اگر ہمارا یہ وی آر اور بلی بارگن کا نظام چلتا لہے گا تو پھر نیب خود ایک منی لانڈرنگ کا ادارہ آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا اگر آپ تشدد کو نبوے دن کا حراسہ نب دالنے کیلئے بیل کے رائٹس نہیں دیں گے تو انصاف کیسے ہوگا یہ تو بلیٹن پولیٹیکل انجینئرین بن گیا ان کو کوئی شرم نہیں آتا وہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا اریسٹ کی دھمکی سے درا سکتے ہو ہم شہید موطرمہ بن نظیب بھٹو کے سپھائی ہیں ہم شہید زفرکار علی بھٹو کے کارکن ہیں اب ہمیں میرا پورا پارٹی کو جو جیل بیجے ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم اپنے صلی موقف کو نہیں بتلیں گے ہم اٹھاروی ترمی میں اپنے سٹانس کو نہیں بتلیں گے ہم صدارتی نظام پہ اپنا سٹانس نہیں بتلیں گے ہم ملٹری کوٹس پہ اپنا سٹانس نہیں بتلیں گے ہم جمہوریت پہ اپنا سٹانس نہیں بتلیں گے ہم فریدم آف دو پریس پہ اور سنسیشپ پہ اپنا سٹانس نہیں بتلیں گے آپ نے کرنا ہے کرے جو آپ نے کرنا ہے پورا خاندان کو پورا پارٹی کو آپ جیل بیجے لیکن ہم نظریاتی پارٹی ہیں اس نظام میں اس قانون میں اس آئین میں اس پارٹی میں اس ملک کے لیے ہم نے جانے دیا ہے ہم نے خون دیا ہے آپ کی ڈھمکی سے آپ کا ناب گردی سے آپ کے ارسٹ کا ڈھمکیاں سے ہم ڈڑنے والے نہیں ہیں یہ تو عجیب صورتحال بن گیا ہے کہ باپ کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کو بھی آپ کی رفتار کر رہے ہو ہم پریشر میں نہیں آنے والے دو نظام نہیں چل سکتا اب اگر کوئی ارسٹ ہوگا کسی کا ارسٹ ہوگا وہ کنوکشن کے لئے بعد ہونا چاہیے جیسے کہ میاں محمد نواز شریف کا کیس میں ہوا تھا یہ ہی ہونا چاہیے آپ کا دوگلہ پالیسی بلکل نہیں ہو سکتا ہے جہاں آپ سندھ کا آغاز سراج دورانی کے لئے ایسید کی بیونز مینز جیسے جھوٹا کیس پہ جا کے اسلامباد میں ارسٹ کرتے ہو لیکن جو پی ٹی آئے میں ہیں جن پہ ایسید بیونز مینز کے کیس ہے جن پہ بی آر ٹی کے کیس ہے جن پہ بیلین ٹرین سوانی کا بھی آپ کیس ہے ان کو آپ چھوڑتے ہیں ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے ہیں نیاب کو جوال دینا پہ لے گا کہ یہ دوگلہ پالیسی کیوں آپ سیاسی انتقام کیوں کر رہے ہیں آپ نے اگر اپنا کام کرنا ہے اعتصاب کرے گی پاکستان دی بیوز پارٹی اعتراف نہیں کرتی ہم تو کہتے ہیں کہ اعتصاب کرے ہمارا بھی اعتصاب کرے سب کا اعتصاب کرے لیکن انصاف ضروری ہے لیکن میں ایک بات اور اس پر کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو ہے نا اگر خان صاحب نے اپنا حکومت کا ایڈوکیشن کا پالیسی بیان کرنا ہے تو وہ پالیسی جو ہے وزیر تعلیم بیان کرے ہیں اگر حکومت نے اپنا انٹیریر پالیسی انتہا پسندی یا دیشتگردی کے خلاف بیانیاں دینا ہے تو وہ پالیسی جو ہے وزیر داخلہ کو دینا چاہیے ہیں اگر حکومت جو ہے انہوں نے فورن پالیسی کسی اور ملک کے بطابق کتبات کرنا ہے تو وہ جو بیانیاں ہیں ہمارا جو وزیر خرجہ ہے اس کو دینا چاہیے ہیں جو آپ کا وزیر دیفنس ہوگا وہ آپ کا دیفنس پالیسی بناتا ہے وہ جو دیفنس پالیسی ہے اس کا بیانیاں جو ہے ڈی جی آئی سپی آر یا جو بھی سپوکس پرسن ہوگا وہ بیان کر سکتا ہے جب سیاسی بیانیاں دیا جائیں گے تو ادارے متنازہ ہوگئے اور ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم کبھی نہیں چاہتے کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ متنازہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ غیر متنازہ رہیں طاقتور رہیں ان کا پاپلارٹی رہیں اور کوئی سیاست جیسا یا ایکانومی پہ یا فورن پالیسی پہ یا حکومت کے جو بھی پالیسیز ہیں ان پہ جو رسپیکٹیڈ میمبرز ہیں جو سیلیکٹڈ وزیر ہے ان کو ان کا موقع دینا چاہیے موسیقی